موسیقی سارا پنام آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہرہ اپنے ہفتہ بار پروگرام میں سپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ حاضر ہوں میں شباب انور ناظرین آپ کو خبر مل چکی ہوگی کہ جو ای پی ایل ہے جو دوسرا مرحلہ کھیلا جا رہا ہے یو اے ای میں اس کا پلے اوپ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور بہت ہی افسوسناق قبر اگر کہا جائے ممبئ انڈینز کے لیے تو یہ ہے کہ ممبئ انڈینز کی ٹیم جو ہے پلے اوپ کی دور سے باہر ہو گئی ہے ادھر ریشپ پنت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ریشپ پنت کی ٹیم جو ہے دیلی کیپٹلز وہ رہی ہے پہلے نمبر پر اگر ہم دیکھا جائے اس سے پہلے پلے اوپ کے اگر بات کی جائے جو چار ٹیمیں گئی ہیں تو ممبئ انڈینز جس کا قبضہ رہا پوری طرح سے اگر کہا جائے ای پیل پر وہ ٹیم باہر ہو گئی ہے ہم آج کے پروگرام میں اس پر بات چیت کریں گے کہ کس طرح سے جو ایک سو ستر ان کا جو ٹارگٹ ملا تھا کہ جس طرح سے اگر ایک سو ستر ان بنا پر روک لیا جاتا اگر دوسری ٹیم کو تو شاید مقابلہ یعنی کے کے آر کی بات کر رہے ہیں کھیل بگاڑا کے کے آر نے ممبئ انڈینز کا اور ممبئ انڈینز اب ٹرنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہم ہفتے بھر کی کچھ اور کھیل سرگرمیوں کی بات کریں گے جس میں پاکستان اس بار خاص طور سے حابی رہے گا کیونکہ پاکستان میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اگر دیکھا جائے پاکستان کے کرکٹ بوٹ کا چیئرمن رمیز راجہ کو حالی میں بنایا گیا آپ کو معلوم ہیں اور انہوں نے ایک بیتو کا بیان دیا ہے کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جس دن ہندوستان کے وزیراعظم نرین مہدی چاہیں اس دن ختم ہو سکتا ہے پاکستان کرکٹ بوٹ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم لگاتار اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس پاکستان کرکٹ بوٹ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اور آئی سی سی جو کچھ بھی دے رہا ہے پاکستان کو اس کا نائنٹی پرسنٹ فنڈنگ جو ہے ہندوستان سے ہوتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ دانش کنیریہ جو پاکستان کے سابق تیز سپینر گینباز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہندوستان اور پاکستان کا جو مقابلہ ہونے والا ہے اس میں جو سب سے اگر دیکھا جائے تو طاقتور ٹیم دونوں میں ہوگی وہ ہوگی اپر ہینڈ کا استعمال کیا لفظ کا انہوں نے وہ ہندوستان کی ہوگی انہوں نے پاکستان کو مضبوط نہیں کہا ہے اس پر ان کی حب الوتنی پر سوال اٹھ رہے ہیں دانش کنیریہ کی اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ایک اور اُبھرتا ہوا تیز گینباز سامنے آئے ہیں جس نے آئی پیل کے فیس ٹو میں شاندار گینبازی کی ہے جمہو سے اس کا تعلق ہے عمران ملک کی ہم بات کریں گے جس نے لگوگ ایک سو تریپن کے سپیڈ سے گین پھیکی اور اس کے بعد آر سی بی کے خلاف یہ سپیڈ اس نے دکھائی دیا اور کافی چرچہ میں آ گیا ہے اس کے علاوہ بھی آج کے پروگرام میں ہم کافی کچھ کھیل سرگرنیوں کے بارے میں باندھ کریں گے اور ایک مرتبہ پھر ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آج بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ایکسپورٹ زیشان علیقین آپ کا خیر مقدم ہے بہت شکریہ شباب صاحب توائی ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا اسپورٹس راؤنڈا تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس پروگرام کے شروعات ہم آئی پی ایل سے کریں گے اور آئی پی ایل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ناظرین کہ ممبئ انڈینس جو ہے آئی پی ایل سے باہر ہو گئی ہے اور دلی نمبر ون اور چنہی سوپر سکنگ دوسرے مقام پر رہی ہے اور ممبئ انڈینس پلے آف سے باہر ہو گئی ہے زیشان جس طرح کا میچ آخری پلے آف کی دور کے لیے کھیل رہی تھے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور جس طرح سے عشان کشن نے بلے بازی کیا اور جو سکور کھڑا کیا تھا ممبئ انڈینس نے کسی کو اس وقت ایسا نہیں لگ رہا تھا زیشان کہ ممبئی جو ہے پلے آف کی دور سے باہر ہونے جا رہی ہے کتنا بڑا جھٹکا اگر پورے آئی پی ایل کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ممبئ انڈینس کی پرفارمنس کاپی اچھی رہی ہے لیکن اس بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکل بہت یہ افسوسناک رہا ہے ممبئی ٹیم کے لیے خاص کر لیکن جو باقی چار ٹیمیں ہیں وہ بہترین کھیلتی چلی آئی ہیں اس سریز میں جو دوبائی میں سیکنڈ سٹیج کا جو آئی پی ایل 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 ہوئے ہیں اس میں اور آپ دیکھیں گے اگر کہ دوبائی میں جو میچز ہوئے ہیں اس میں انیشل آ جو میچز رہے ممبئی کے لیے وہ کافی خراب رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایشان کشن پر فارم نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں دو تین میچز میں ڈراؤپ بھی کیا گیا تھا آہ ان کے جو آخری میچ پلے آپ سے پہلے کھیلا بلکل اس میں ایشان کشن کی بلے بازی کافی شاندار تھی اور یہی وجہ تھی کہ امید جو ہے کافی بڑھ گئی تھی ممبئ انڈینس کی آہ بلکل بلکل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا کم بیک میچ تھا ان کے لیے ایشان کشن کے لیے کیونکہ آج ہی آہ ہمارے خیال سے آج نہیں کل آہ ہندوستان کی ٹیم کا بھی اناؤنس ہونا ہے اور یہ میچ ان کے لیے بہت آہ فائدہ من ثابت ہوئے گا لیکن آہ اس میچ کے ان کا انڈیویجل فائدہ آہ فائدہ ہو سکتا ہے شاہب صاحب لیکن ممبئی ٹیم پہلے ہی اس آہ ریس سے باہر ہونے کے کھگار پہ آ چکی تھی ان کے پانڈا آہ انجوٹ تھے ان کے آہ پول آڈ ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے آہ ایشان کشن رین رن کر رہے تھے سوریہ کمار یاد ہو جو ان کے بیس بیٹسمن مانے جاتے ہیں وہ رن نہیں کر رہے تھے تو ایک پورا جو پیچھے ان کا جو آہ دو تین میچ کے اگر آپ پیچھے جائیں گے شواب صاحب آہ جو یہ سیکنڈ اسٹیج کا ہے اس اسٹیج میں ان کے بیٹسمن نے پرفارم نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں آخر میں آپ دیکھیں گے اگر تو جو آخر میچ ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ایشان کشن نے بھی پرفارم کیے ہیں سوریہ کمار یاد ہو نے بھی پرفارم کیے ہیں جو ان کے انڈیوجل ضرورات کے لیے جبکہ کل ٹیم ایناؤنس ہونے ہیں ٹی ٹوائنٹی وارڈ کے لیے بارات ممبئی کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے ممبئی کا پوری طرح سے جو وجود ہے ممبئی انڈینز کا وہ ہل کر اس لیے رہ گیا ہے اس ہار کے بعد کیونکہ ممبئی کی ٹیم کا پرفارمنس آئی پیل کی تاریخ میں دیکھا جائے تو کافی اچھا رہا ہے ایک بات جو اب تک دو کپتان کا نام آتا تھا آئی پیل میں زیشان آپ بھی بہتر جانتے ہیں روحی شرما چیمپئن کپٹن پھر اس کے بعد مین سنگھ دونی چیمپئن کپٹن اس وقت ایک چیمپئن کپٹن کا نام دل اُبھر کر سامنے آ رہا ہے دیلی کپٹلز کا کپٹان ریشہ پند جس نے اس میں ٹورنامنٹ میں آئی پیل میں اپنے ٹیم کو پہلے نمبر پر اکھا ہے اور اپنی انڈیویجول پرفارمنس کی بات کریں تو وہ بھی شاندار بلکل کپٹن کو ہمیشہ شعباشی ملتی ہے شعباش صاحب اگر ان کی ٹیم اچھا کرتی ہے تو لیکن ان کے جو ٹیم مانیجمنٹ ہے وہ چیمپئن ہیں وہ آج کے دن میں انہیں میں مانتا ہوں چیمپئن ہیں انہوں نے اپنے پلیئرز کو اس لائق سمجھایا بتایا کہ آپ آہ جو آہ کرکیٹرز ہیں اس ٹیم میں وہ آہ آئی پیل میں آپ سے بہترین کوئی نہیں ہیں وہ جو کانفیڈنس لیول ان کا بڑھانے میں سب سے بڑا رول جو رہا ہے شعب صاحب وہ آہ پونٹنگ کر رہا ہے انہوں نے بڑے ہی بہت ہی پروفیشنل طریقے سے اور بہت ہی زمین کے اوپر رہتے ہوئے اپنے آپ کو انہوں نے ان پلیئرز کو وہ جو ان کے سوچ تھی اس کو چینج کیا انہوں نے اور جو وکیٹس اور یہ ساری چیزیں جو کمپلینس اور یہ سکتے ہیں ان ٹیموں کے لئے جو پلی اوف میں پہنچی ہیں اور اگر ممبئی کی ٹیم نہیں پہنچ بائی اور دوسری ٹیمیں بھی جو اس محصہ لے رہی تھی ان کے لئے نئے خواہشات یہ ہے کہ وہ اگلا سیشن جو ہوگا اس میں اچھا پرپورمنس کریں گی اب بات کریں گے پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین رمیز راجہ کا جو روز ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کچھ باتیں ایسی بھی کر رہے ہیں جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اب یہ حال میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نرد موڈی جب چاہیں اس دن پی سی بھی برباد ہو سکتا ہے رمیز راجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پچاس پیسدی آئی سی کی فنڈنگ سے چلتا ہے اور آئی سی سی کو نبی پیسد فنڈنگ ہندوستانی بازار سے آتی ہے تو یہ بیان انہوں نے آخر کیا کہنا چاہتے ہیں ایک کرکٹر ہونے کہناتے آپ کو کیا لگتا ہے رمیز راجہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آنے والے دنوں میں کچھ بہتری نہیں ہوئی تو مجھے اس کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جائے ہندوستان کی فنڈنگ یقینی طور پر آئی سی سی کے پاس نبی پیسدی ہے بلکہ صحیح کہا انہوں نے لیکن وزیراعظم نرین مودے کیوں چاہیں گے کہ پاکستانی کرکٹ بورڈ دیوالیا ہو جائے پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی کی فنڈنگ پر شفٹی پرسنٹ چلتا ہے اور آئی سی سی فنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹورنمنٹس کراتے ہیں اور اس کے دو پیسے ہیں وہ اپنے میمبر بورڈز میں بانٹ دیتے ہیں اور وہ آئی سی سی کی فنڈنگ ہے وہ نائنٹی پرسنٹ انڈین مارکٹ سے آتے ہیں سو ہمیں ایک طرح سے انڈیا کے بزنس ہاؤس پاکستان کرکٹ کو تلا کریں اور کل کو اگر انڈین پرائی منسٹر یہ سوچ لیتی کہ ہم پاکستان کو فنڈنگ نہیں دیں گے تو یہ ایک کھٹی پورٹ جو ہے یہ کناپس بھی ہو سکتا ہے تو ہندوستانی وزیراعظم نران موڈی چاہے تو دو منٹ میں کلپس کر سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس کے بارے میں کہا کیوں کیوں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہندوستانی کمپنیوں کے نبی فیسن جو فنڈنگ آئی سی سی کی ہے وہ ہندوستان کے بازار سے آتی ہے اور چونکہ آئی سی سی ہی سارے جو ممبر ممالک ہیں ان کو پیسے دیتا ہے پاکستان کرکٹ بھی آئی سی سی کے پچاس پرس فنڈ سے چل رہا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آخر سمجھائیں ہمارے ناظرین کو رمیز راجہ دیکھیں ان کا اشارہ کہ ایسا کیوں بول رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب بلکل ٹھیک نہیں اگر سٹریٹ بات کریں تو یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہندوستان کا نائنٹی فائی پرسنٹ جو آج کے دن میں آئی سی سی آہ کا جو بھی آہ فینانسل ہیں یا جو بھی ان کے پیسے جو ان کے پاس آتے ہیں وہ ہندوستان کے ہی بڑی کمپنیوں کے نائنٹی فائی پرسنٹ اگر وہ کہہ رہے ہیں میں تو نائنٹی فائی پرسنٹ کہہ رہا ہوں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ وہاں آئی سی سی کو دیتے ہیں پیسہ جس سے آئی سی سی رن کر رہی ہے جو پوری دنیا میں چاہے وہ ایلٹ گروپ میں ٹیم ہو یا کہ اسوسی ایٹ میمبر سو ساری جگہوں پر کرکٹ کو چلا رہے ہیں آئی سی سی یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہندوستان اگر وہ پیسے کھیچ لے گا اور نہیں دے گا تو ہمارا ہماری جو کنٹری ہے اس کا کرکٹ ختم ہوگا یہ تھوڑا زیادہ ہے انہوں نے اگزاجریٹ کر دیا ہے جو مجھے لگتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے ہندوستان کا بازار بڑا ہے یہ سب کو معلوم ہے اور براہ راست طور پر آئی سی سی کو فنڈنگ کو ہندوستان کی حکومت تو کرتی نہیں ہے ہندوستان میں جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کا پیسہ ظاہرہ کرکٹ میں سب سے زیادہ لگ رہا ہے تو بہرحال جو بات سامنے آئی یہ نکل کرے جو کہ پاکستان کے بھی کچھ جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں رمیز راجہ کہ مجھے جو عوضہ ملا ہے اس میں بہت زیادہ کچھ پاکستان کرکٹ کے لیے کرنے کے لیے نہیں اس طرح کا رونا رویا ہے انہوں نے ایک طرح کی پریاد ہے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کا ورلڈ کپ کا کوئی بڑا میچ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس طرح کی صفائی خاص کر کے پاکستان کی طرف سے ضرور دی جاتی ہے کہ اگر پاکستان سے ہندوستان سے پاکستان ایک مرتبہ پھر ہار گیا تو شاید پاکستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ اور نئے چیئرمین رمیز راجہ بنے ہیں تو ان پر اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ پی سی بی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اب بات کریں گے اپنے ایک اُبھرتے ہوئے تیز گین باز کی یہ لڑکا ہے ہیدر آباد کے لیے کھیلنے والا آئی پی ایل میں تیز گین باز عمران ملک اس کا نام ہے حالکہ جمبو کا رہنے والا ہے اور اپنے دوسرے آئی پی ایل میچ میں اس بار سب سے تیز گین باز بھی بن گئے ہیں عمران ملک نے بودھ کو گزشتہ بودھ کو روائل چیلنجز بنگلور کے خلاف کھیلتے ہوئے ایک سو باون آشارہ نو پانچ کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے گین باز کی تھی اور اب اس کا معذنہ کیا جا رہا ہے وقار یونس سے کیونکہ بولنگ ایکشن وقار یونس سے ملتا جالتا ہے اور سب سے اچھی بات اس کے لیے یہ ہو گئی ہے کہ اندوستان کے کپتان ویرات کولی اس سے بہت متاثر ہے آپ ایکشن دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار طریقے سے اور اگر ایک سو تریپن کی سپیڈ اگر زیشان ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کہا جائے کہ ایک بہت بڑی بات اس نوجوان گین باز آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسے حالانکہ ابھی کیریئر کی شروعات ہوئی ہے آئی پی ایل میں نہیں بلکل دیکھیں یہ ابھی باعث سال کے ہیں اور کشمیر کے رہنے والے ہیں اور سب سے بڑی چیزیں کہ بہت ہی لور طفقے سے آتے ہیں ان کے بارے میں میں نے دیکھا ہے یہ الگ سی بات ہے کہ ٹینیس بال میں کھیلتے تھے اور وہاں سے اور ابھی اپنی ٹیم کے نیٹ بال ہوا کرتے تھے بلکل نٹراجن کے زخمی ہونے کے بعد انہیں ٹیم میں شامل جی بلکل نٹراجن وہ انجورڈ ہوئے تو انہیں رکھا گیا اسے بالنگ اس میں رہتے تھے یہ اسکوارڈ میں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو ان کے کیپٹن ہیں انہوں نے اس کے اوپر اس کو دیکھا اور ابن کے وارنر نے ہم نے سنا ہے کہ وارنر نے ان کی تعریف کی اور ان سے ویلیم سن سے کہا جو کیپٹن ہے ہیدر آباد کے ان سے کہ آپ انہیں میچ میں ٹرائی کرو یہ آپ کے لیے فروٹ فول ہوئیں گے آگے سیزن کے لیے بھی تو شرما کو ڈراب کیا آپ سمجھ سکتے ہیں سندیف شرما جیسے پیز بولن ان کو ڈراب کر کے اور ان کو کھلایا ہے اس میچ میں انہوں نے جو دیکھا ہوگا آپ نے کہ انہوں نے اب کر دیا ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ابھی کے وقت میں جو ڈیفرنٹ اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں انہوں کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ ایسے پلیئرز کو وہ دیکھتے ہیں اور انہیں ڈائریکٹ ایسی جگہوں پر موقع دینے کے لیے لے کے آتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میں منحاس میتھن منحاس وہاں پہ کوچ تھے جنہوں نے سب سے پہلے انہیں دیکھا وہ لے کے آئے اس کے بعد سے پھر عرفان پتھان اور جو ان کے ابھی جو سابق جو کوچ ہیں انہوں نے ان کو چانس دینا شروع کیا پھر تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں سے یہ پھر وہ عرفان پتھان نے ان کی کچھ جو ٹیکنیکل پرابلمز ہوئیں گے ان کو ٹھیک کیا انہوں نے عمر بہت کم ہے شواب صاحب اور جو ان کا ایکشن ہے ایک ایک ایکشن اگر تیز گینباز کے لیے رفتار جو ہوتی ہے وہ کافی معنی رکھتی زیادہ بھی جانتے ہیں اور جس طرح کی رفتار انہوں نے دیکھائی ہے پوری کانسسٹنسی کے ساتھ اب تے جتنی بھی میچ کے لیے ہیں تو اس میں ایک سو پچاس ایک سو اکیامان ایک سو باون ایک سو باون سے بھی زیادہ بڑھ گئے تو اگر اس رفتار کو وہ برقرار ریکھواتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی اس میں شواب صاحب ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ آپ پلیز سنیں اس میں ایک بہت امپورٹن جو چیز ہے شواب صاحب وہ یونگ ہیں ابھی اور ایک ایکسٹر انرجی ہوتی ہے ایسے جو بولرز ہوتے ہیں جن کی سپیڈ زیادہ ہو جو طاقت زیادہ ہوتی ہے جن کے پاس میں ان کے پاس میں ایک ایکسٹر انرجی بھی ہوتی ہے جو بعض بولرز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس ایکسٹر انرجی کو کنٹرول کرنا جو کوچز ہیں جو ان کے فیزیو ہیں جو ٹرینرز ہیں ان کے وہ اس جو ایکسٹر انرجی ہے اسے کنٹرول کرنا بہت زہوری ہوئے گا ابھی اس لئے کہ اس طرح کی سپیڈ ڈالنے والوں کا آہاں کیریئر بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ان کی اوپر نظر رکھے ہندوستان کے سارے لوگ اور اگر یہ آہ کنٹینیو کریں گے تو ہندوستان کے لئے بہت ایک بڑا نام کرنے جائیں گے یہ عمر جو ہیں ہمارا خیال سے جی بلکل اور اب بات کرتے ہیں مہین سنگھ دھونی کے ان کے فیز کو تھوڑی سے مایوسی ہونے والی ہے کہ چننے سوپر کنگ کے کپتان مہین سنگھ دھونی نے پنجاب کنگز کے خلاف توس کے بعد آئی پیل میں اپنے مستقبل لے کا ایک بڑی بات کہہ دی تھی سب نے سنا ہے انہوں نے کہا کہ آئی پیل کے اگلے سیزن میں کھلاڑی کے طور پر میں سی ایس کے کا حصہ رہوں گا یا نہیں اس بارے میں انہیں خود نہیں پتا ہے زیشان آپ کے پسندیدہ کھلاڑی رہے ہیں آپ کی کپتانی میں کھیلے بھی ہیں اگر بات کریں ہم جھارکنٹ کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کہنا آخر چاہ رہے تھے کیا ایک جب سے وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے منٹور چونے گئے ہیں اس کے بعد سے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بدل گیا ہے اب ایک کھلاڑی کے طور پر بلکل یہ اب وقت آ گیا ہے شواب صاحب میں اس کے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے کہوں کہ نہیں اب آپ کھیل ہو گئی اب میں دیکھ رہا ہوں خود خود میری نظر ہے ان کی اوپر میں ان کی بیٹنگز کی اوپر ان کے جو وہ جو کیپنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر میں مجھے میری نظر ہے مجھے اب جہاں تک یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایکسپیڈینس ہے وہ ایکسپیڈینس کے حساب سے وہ کھیل رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اب کمیاں تھوڑی سی آنی شروع ہو گئی ہیں ان کی بیٹنگ میں بھی ان کی کیپنگ میں بھی تو مجھے اب لگتا ہے کہ وہ خود بہت سمجھدار ہیں اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر میں ہندوستان کے لیے کے ٹیم کے ساتھ میں ہوں اور منٹور ہوں تو مجھے کھیل کو اب چھوڑ کر کے چنہی ٹیم یا جو بھی ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ میں ایزے منٹور لیکن ایک بات ساتھ میں انہوں نے اور بھی کہی ہے کہ میرا جو آخری آئی پیل کا میچ ہوگا وہ چنہی کے میدان پر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ایک سیزن اگر سب کچھ کووڈ وغیرہ سب کچھ قابو میں رہا تو ایک سیزن اور کیا کھیلتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات بیک ٹو بیک انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا آخری میچ چنہی کے لوگوں کے درمیان ہی کھل جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک پلان کر رکھا ہو کہ ہم آخری میچ آخری جو ودائی ہماری ہو وہ ہمارے گراؤنڈ سے ہوچ لے کہ ان کے جو جو بھی فینز ہیں جو وہاں پہ چنہی کے جو بھی لوگ ہیں اب تامین لادو کے جو لوگ ہیں یا ساؤت کے ہی سارے لوگ آلموسٹ ان کے بہت بڑے فین ہیں اور ان کی آج کل کی جو ہلیاں ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا وہاں ساؤت کے جو آہ ایکٹرز ہیں اور وہ اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ان کی تھوڑی سی انہوں نے وہ بھی کر رکھی ہے تو میرا خیال سے یہ ایک اچھی سوچ ہے ان کی اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے جس زمین سے وہ بلونگ کرتے ہیں آہ آئی پیل کے لیے میں کہہ رہا ہوں آہ ہندوستان کے لیے آئی ایکشن میں دیکھیں گے چنہی کے لوگ اور ہو سکتا ہے کہ شاید بہت جلدی آئی پیل کے کرکیٹر کے طور پر بھی دھونی کے کیریئر کا خاتمہ ہو جائے اب بعد تو ہم پھر پاکستان کے کریں گے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آج پاکستان زیادہ استعمال ہوکے ہیں پاکستان میں کچھ عجیب و غریب حرکتیں چل رہی ہیں پاکستان ایک مرتبہ پھر شرمناک حرکت کی ہے اور یہ حرکت اس نے اپنی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس پر جو جرسی تیار کیے دیکھیں سکرین پر جو پاکستان کی جرسی آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کروز وہ پاکستان کی جرسی ہے اور اس میں ہندوستان کا نام نہیں لکھوا کر یو اے ای کا نام لکھوا دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر تصویر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے دراصل پاکستان کرکیٹ ٹیم کی جرسی پر ہندوستان کی جگہ یو اے ای کا نام لکھا ہوا ہے دو جرسی ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں ایک جرسی جو میرون کلر کی ہے وہ اس میں انڈیا لکھا ہوا ہے دو ہزار اکیس دوسری ٹیम کی جرسی ہے اور پاکستان نے جو اپنی جرسی بنائی ہے اس پر اس نے UAE لکھا ہے انڈیا نہیں لکھا ہے یہ دیکھ سکتی ہے پاکستان کی جرسی ہے اس میں سابطہ طور پر UAE لکھا ہوا ہے جبکہ سب کو پتا ہے زیشان کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میزوان ہندوستان ہے ہندوستان میں کوویڈ کے سبب یہ ٹورنامنٹ نہیں ہو رہا ہے اور ہندوستان ہی اس ٹورنامنٹ کی میزوانی UAE میں کر رہا ہے بڑا سوال ہے دیکھیں یہ دو ہی چیز ہو سکتے ہیں شباب صاحب یا تو جو ان کی سوچ ہے آپ اتنی دنوں سے دیکھ رہے ہیں ہم اتنی دنوں سے پروگرام کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر میں اور ڈیفرنٹ ایشیوز کی اوپر میں ان کی سوچ کی اوپر ان کی جو زبان چلتی ہے اس کی اوپر میں یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ ہندوستان کو ڈیمولائز کرنے کے لیے یا ہندوستان یہ یہ سارے گیم ہوتے ہیں میچز جو ورلڈ کپ اس طرح کی جو میچز اس کے پہلے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہو سکتا ہے اگر ان کی طرف سے کوئی یہ آیا ہو کہ بھائی یہ غلطی سے ایسا کچھ ہو گیا تو میں اس کو بھی معلوم کہ بیٹی کا غلطی ہوتی ہے لیکن اگر انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہندوستان کو میزبانی ملی تھی کوویڈ کی وجہ سے یو ای اور امان میں ہو رہا ہے ورلڈ کپ ہندوستانی ساری چیزیں اس کو آپ دیکھ رہی ہے ہندوستان کی ایڈمیسٹریشن کے اندر میں ہوئے گا یہ کوئی آئی سی سی نہیں کرائے گی اس ورلڈ کپ کو ہندوستان کی ایڈمیسٹریشن میں ہوگا لیکن آئی سی سی آبویس ہے آئی سی سی کے جو آلہ آدھیکاری ہیں جو ہوں گے آفیسز ہوئیں گے وہ ضرور وہاں پہ موجود رہیں گے لیکن ہو تو رہا ہے وہ ہندوستان ہی نے وہاں پہ شیفٹ کرایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ جو چھوٹی غلطیاں ہیں ان چھوٹی غلطیاں اس کو بچنا چاہیے پاکستان کو اگر وہ اس طرح کی بھی حرکت کریں گے تو مجھے تھوڑی سی یہی کہنا ہوگا کہ پاکستان کی اپنی ایک سوچ ہے شہباب صاحب اس سوچ کو جب تک وہ چینج نہیں کریں گے تب تک یہ باتیں ہوتی رہیں گے اور یہ ایسی چیزیں ہیں کئی ماہرین کی ٹیم ویٹھی ہوگی کسی نیشنل ٹیم کی جرسی ایسے ہی نہیں تیار ہو جاتی کئی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد اسے پائنل کیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار بیس کا اولمپک دو ہزار اکیس میں ہوا ہے تو اگر ہم اسے اولمپک ٹوئنٹی ون ٹوکیو اولمپک لکھیں گے تو یہ کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہوگی اسی طرح کہ ایک ٹیکنیکل غلطی پاکستان سے ہوئی ہے اور ہم امیت کرتے ہیں کہ جب ٹرنامنٹ شروع ہوگا تو اس سے پہلے زیشان یہ اس میں کریکشن کر لیا جائے گا جی جی بالکل مجھے بھی یقین ہے کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ایرر کہیں رہ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی ہوگی وہ کہیں نہ کہیں آنکھوں پہ اس کے کوئی پردہ پڑا ہوگا وہ پردہ ہٹے گا اور وہ اس کو سزا بھی ملے گی پاکستان ایسی چیزوں میں اگر نہیں رہنا چاہیے اسے کرکٹ کھیلنا ہے میں چاہتا ہوں کرکٹ ہوئے اور ہندوستان کی جہاں تک بات ہے ہندوستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ پاکستان ہو چاہے کوئی بھی کنٹری ہو وہ کرکٹ کھیل رہی ہے تو وہ کرکٹ کھیلتی رہے ہمارا جو اپنا کام ہے آئی سی سی ہمارے جو ریلیشن ہیں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ میں ہمارے رہتے ہیں اور جہاں تک رمیز رادہ صاحب کی بات ہے تو میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ بھائی ان سارے چیزوں کو چھوڑے اپنے اپنی کنٹری میں دیکھیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کنٹری میں پیسہ آئے اور ان کی کرکٹ اچھا سے ہوئے تو وہاں بھی کمپنیز ہوئیں گی وہاں سے اپنے فینانسٹر کو اکٹھا کریں پوری توجہ اپنے کرکٹ بورٹ پر اپنے کرکٹروں پر پاکستان کو دینا چاہیے اور یہ جو غلطی ہوئی ہے جرسی والی میں امید ہے کہ پاکستان جلدی سے کرکٹ کرے گا فیلال اسپورٹس راؤنڈ اپنے وقت ہو گیا ایک بریک کا زیشان والیقین ہمارے ساتھ موجود رہیں گے بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو کچھ اور کھیل خبروں پر بات کریں گے بہت 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 بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہفتہ بار پروگرام اسپورٹس راؤنڈ اپ اب ہم بات کریں گے پھر پاکستان کی پاکستان کے ایک ثابت کرکٹر عبدالرزاق اور دانش کانیریہ میں اس وقت تنبن چل رہی ہے اور عبدالرزاق نے کہا تھا کہ اگر ٹیم کو پیسر ویرات کوہلی روحی شرما کو جلدی آؤٹ کر لیں گے یہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں جو انڈیا پاکستان کا میچ ہے اس سسلے کے بعد ہے تو بابا رادم کی ٹیم کوہلی کی سینہ کو دھل چٹانے میں کامیاب ہو جائے گی عبدالرزاق اس بیان کو ان کے ہی ساتھ کھیل چکے دانش کانیریہ نے بلکل غلط ہی نہیں بلکہ بےہودہ بتایا ہے کانیریہ کا ایک معنی ہے کہ پاکستان میں ہندوستانی ٹیم کو ٹک کر دینے کا دمخم ہے ہی نہیں انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ ہندوستان کو ہرانا پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ سترہ اکتوبر کو یو اے ای اور رومان میں ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا آغاز ہونا ہے اور ٹیم انڈیا کو ٹرنمنٹ کے پہلے میچ میں پاکستان سے مقابلہ ہے اور اس بڑے مقابلے کو لے کر بیانبازی کا دور جیسا کہ پہلے بھی ہوتا تھا اب شروع ہو گیا ہے تو اب ان دو پاکستانی کرکٹروں کے بیچ یہ دور چل رہا ہے دانیش کنیریہ نے کیا کہا ہے ہم پہلے آپ کو سناتے ہیں اس کے بعد پھر زیشان سے بات کریں گے بیٹنگ کی بات کر رہے رزاق صاحب انڈیا کی ٹیم سے ورات کھولیا روید شرما پہ نہیں چلتی ہے ان کے علاوہ جو ابھی نیا ٹیلنٹ اُبھرتا ہوا ٹیلنٹ ہے سوریا کمار یادو وہ ٹیم کے اندر ہے رشب پانت ایک ڈائنیمک پلیئر ان کے پاس موجود ہے ان کو کیسے آؤٹ کریں گے ہاردک پانڈیا جیسے آپ بیٹنگ کرتے تھے اس طریقے سے ہاردک پانڈیا بیٹنگ کرتا ہے گیم چینج کر دیتا ہے لیکن ابھی اسے عمر گل کا بھی سٹیٹمنٹ ہے عمر گل نے بڑی سنسیبل بات کی وہ سنبھلا کہ دونوں ٹیم ہیں بڑی تگری ہے اچھا میچ ہونے جائے گا وی آل ویٹنگ فوریٹ اس طرح کی بات ہوتی لیکن آپ ایک آؤٹ آف دی کانٹیس آپ ایک بات لے آتے پہلے جسپید دھومرا کو آپ نے وہ کیا اس سے اچھا یوکر پوری دنیا میں کوئی نہیں مارتا ہے وسیم اکرم انوکر انہوں نے اس کے بعد جو میں نے یوکر دیکھا ہے وہ ہے جسپید دھومرا اس سے بڑا یوکر ماننے والا بالر ابھی تک پاکستان میں بھی پیدا نہیں ہوئے سیریسلی کہ اس کی جو بالنگ ہے اٹس آؤٹسٹینڈنگ اور اس کے مقابلے میں پاکستان کا کوئی بولر قریب نہیں آتا جسپید دھومرا کی بات ہے جہاں انڈین ٹیم کی بات ہے ایز ان انیلیس یہ نہیں کہ میں پاکستان یا انڈیا کی فیور کر رہا ہوں ایز ان انیلیس جس طرح کی چیزیں چل رہی ہے آئی پیل میں جس طرح کے میچز ہو رہے ہیں آئی پیل میں جس طرح نڑکے پرفارم کر رہے ہیں انڈین ٹیم کے انہوں نے وہاں کھلنا ہے دوبائی کے اندر یہ میچ کھلا جائے گا جہاں پر دوبائی کے آبو دابی شارجہ ہر جگہ پر انڈین پلیس کھل رہے ہیں اور وہ وہاں کی کنڈیشن سے ہم ہوں گے اور یہاں پر انڈین ٹیم have the upper hand on the پاکستان ٹیم in all the department چاہے وہ فیلڈنگ کی بات ہو بیٹنگ کی بات ہو یا بالنگ کی بات ہو پاکستان کے چانسز تب ہی بنیں گے جب بابا رازم یا رزوان کچھ کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کی بالنگ کے اندر آپ شاہین شاہ افریدی پر جتنا لوٹ ڈالا ہوا اس بچارے کے اوپر میرے کیل سے ذاتی ہے پاکستان کو اور بولرز کو بھی کننا پڑے گا حسن علی ہو گیا شاداب خان ہو گا ان کو جو ہے رول اپنا نبھانا پڑے گا پاکستان کی ٹیم کیسے سپیر ہوگی انڈیا سے یہ تو میچ جس دن ہوگا اس دن ہی جو ہے جواب ملے گا عبدالرزاق صاحب کو کہ جس طرح کی ٹیم ہے ہماری اور جس طرح انشٹیبلیٹی ہے ٹیم کے اندر پرفارمنس وائز بھی فٹنس وائز بھی اور فارم جو ہے لڑکوں کی وہ ابھی بھی جو ہے اب ٹو دی مارک نہیں ہے سوائے تین چار پلیئر کے جس کے اندر بابا رازم محمد رزوان شاہ شان عوازدھانی اور شاہین شاہ فریدی اس کے علاوہ ہماری ٹیم میں اور کوئی میچ وینر لگتا نہیں ہے کہ میچ وینر ہو انڈیا کی ٹیم میں سارے میچ وینر بھرے بچار اوپر کی بات کرو نیچے کی بات کرو دیکھیں دو باتیں یہاں پر سامنے آ رہی ہیں کھل کر جو کافی چرچہ بھی ہے سوشل میڈیا پر پہلی چیز تو یہ کہ ایک تذریعہ کار کی حصے سے دانش کنریہ نے یہ ساری باتیں کہیں ہیں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جو ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ ہے اس میں پاکستان کی ٹیم ہندوستان کے آگے کہیں بھی نہیں ٹک رہی ہے اور دوسری طرف جو ان کے بیان پر عمل ظاہر کیا جا رہا ہے دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چونکہ پاکستان کرکٹ سے اور پاکستان سے ناراض رہتے ہیں یہ تھوڑا سا جھکاؤ ان کا ہندوستان کی طرف ہو گیا ہے دانش کنریہ کا جبکہ دانش کنریہ ساپ طور پر کہہ سکے ہیں پہلے بھی بار بار کہ میرا وطن پاکستان ہے میں پاکستان کا شہری ہوں اس طرح کا الزام میرے اوپر نہیں لگا جائے ایک کرکٹر کے طور پر ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے بھی ہے کہ اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا یہ سچائی بیان کی ہے دانش کنریہ نے یا اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے آہ نہیں دیکھیں آزے کرکٹر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ دانش کنریہ نے جو بھی آنالائز کر کے جو باتیں رکھی ہیں وہ بہت ہی صاف بات ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں کوئی غلط چیزیں بتا رہے ہیں یا فیور کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں ایسی بلکل بات نہیں ہے وہ بلکل آہ جو سچی بات ہیں وہ سب آہ سامنے انہوں نے بہت ہی اچھے سے آنالائز کر کر رکھا ہے نوڈ آٹ بومرا آہ دنیا کے نمبر ون بولر ہیں اور ان سے اچھا آج کے دن میں یورکر ماننے والا کوئی نہیں ہے ورلڈ میں آہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی ینگ لڑکہ ہے لیکن ابھی کے وقت میں کوئی نہیں ہے ویرات کولی اور جو جن کا بھی نام لیا ہے انہوں نے سوریہ کمار یادو آپ دیکھے کل میچ میں انہوں نے پرفارم کر کے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ انڈیویجل ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ کل ورلڈ کپ کا ٹیم اناؤنس ہونا ہے تو دانش کریے کہ جہاں تک بات ہیں انہوں نے جو باتیں رکھی ہیں بلکل صحیح رکھی ہیں اس میں کوئی غلط نہیں ہے اب آپ ایک چیز سمجھو کہ یہ کرکٹ ہے شواب صاحب کرکٹ میں آپ پہلے سے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیت جائیں گے وہ جیت جائیں گے وہ جیت جائیں گے اگر ایسا ہوتا تو بنگلہ دیش کبھی ہندوستان کو نہیں ہراتا یا ایسا ہوتا تو افغانستان اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہمیشہ بڑا ہوتا ہوگی بلکل صرف یہ سارے مائن گیم ہیں جی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں جی جی یہ سب مائن گیم ہے شواب صاحب اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی رزاق اپنی ٹیم کے لیے فیور کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بابر اور شاہین بیٹنگ میں بابر اور بولنگ میں شاہین اگر اچھا پرفرم کریں گے تو ہم اچھا کریں گے یہ ساری باتیں صرف مائن گیم ہوتی ہیں اور کرکٹ جیسے غیر یقینی کھیل میچ والے دن کیا ہونا ہے کسی کو نہیں معلوم آپ آئی پیل کے بات کریں مومے انڈینز میں جس طرح سے عشان کشن بلے بازی کر رہے تھے تاور توڑ جتنا بڑا سکور مومے انڈینز نے کھڑا کر لیا تھا کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ مومے انڈینز پلے آف پی دوڑ سے باہر ہو جائے گا تو یہ بالکل صحیح کازشان کہ جس میچ والے دن کیا ہوتا ہے یہ اسی دن فیصلہ ہوگا اور اسی دن کی پرپورمنس بھی کام آتی ہے پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا ہندوستان کی ٹیم شواب صاحب ہندوستان کی ٹیم ابھی ورلڈ میں سب سے اوپر میں چلی زیادہ بار پر وقت کی کمی ہے اور ایک بہت ایمپورٹنٹ سیگمنٹ جو کہ ہمارے کھلاڑیوں کا جو علمپک و پیرا علمپک میں جو کھلاڑی حصہ لیتے تھے آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم مودی کی جانب سے پی ایموں کی جانب سے ان کے جو گفٹ دیا گیا تھا پی ایم کو ان کا اوکشن رکھا گیا تھا جو سات اکتوبہ کو ختم ہو گیا ہے اور اس میں نیرچ چوپڑا کا جو بھالا جیبلن تھا انس کی نیلامی سب سے زیادہ یعنی کے دیر کرو روپے میں لگی ہے وہ یہ بھوانی دیوی کے اوٹوگراپ فینسنگ میں پہلی بار ہندوستان کے رمائندگی کی تھی سبہ کروڑ میں ان کی فینسنگ کے بھی نیلامی ہوئی ہے وزیراعظم مودی کو توپوں میں دی گئی چیزوں کے نیلامی جیسا کہ ہم بار بار بتا چکے ہیں یہ آخری نیلامی جو تھی وہ آخری جمرات کو تھی اور اب ویب سائٹ پر یہ اوکشن کے ذریعے چیزوں کے نیلامی کر دی گئی ہے تو نیرہ چوپڑا جنہوں نے اولمپک میں ہندوستان کے لیے گوڑ جیتا آخر کار سب سے زیادہ پسند وہی کیے گئے جو کہ فطری بار بھی تھی آپ بالکل دیکھیں نیرہ چوپڑا نوڈا بھائی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں شباب صاحب کہ انہوں نے جو پرفارمنس کیا ہے اولمپک میں اس کے بعد سے تو ان کی بات ہی الگ ہے ان کی چیزوں کو کون نہیں چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ قیمت میں خرید کر کے ایک یادگار کے طور پر اپنے آ رکھیں لیکن مجھے صرف یہ چیز تھا کہ شباب صاحب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان پیسوں سے آگے کیا ہوئے گا میری اپنی خواہش یہ ضرور ہے گنگا کی صفائی کا بھیان ہے اسی کے مہم میں اس کو لگائے جائے گا بلکل میں یہ آپ کہہ رہے ہیں شباب صاحب کہ گنگا کی صفائی کے لیے ہیں لیکن میرے خیال سے اس طرح کے جو بھی پیسے کہیں بھی اکھٹے ہوتے ہیں گنگا کی صفائی کے لیے پچھلے پندرہ بیس سالوں سے کام چل رہا ہے اس کی الگ ایک فانڈنگ ہے الگ ساری چیزیں ہیں شباب صاحب الگ منسٹری ہے آپ کو یاد ہوگا اومہ بھارتی اور یہ بھی یہاں پر کلیر کر دینا اپنے ناظرین کو ضروری ہے کہ صرف ان کھلاڑیوں کے توفے پی ایم کو جو دیئے گئے ان کی نیلامی نہیں ہوئے بلکہ دو سالوں میں جتنے بھی گفٹ وزیراعظم کو ملے ہیں وہ سب کے سب کی نیلامی ہوئی تھی بیچ میں اولمپک آ گیا تو اولمپک کے جتنے بھی ایتلیٹ گئے ان کا بھی گفٹ نیلام ہوا ہے تو کل ملاکت زیشانو لیقین کا یہ کہنا تھا کہ اگر کھلاڑیوں کی یہ جو توفے ہیں ان سے جو آمدنی ہوئی ہے اس کا پیسہ کھیل میں لگنا چاہیے میرے جتنی بات سمجھ میں آئی ہے اور بھی بات ہم کر سکتے تھے اس پر لیکن وقت کی کمی ہے ناظرین سب سے پہلے ہم شکریہ آدھا کریں گے اس پرگرام کو ختم کرنے سے پہلے زیشانو لیقین کا ہمارے سٹوڈیو میں ہے اور اس پرگرام میں سلیہ بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین آج کے اسپورس راؤنڈ اپ میں بس اتنا ہی دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا سہارا پناہ